قرآن پکار کے کہتا ہے قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وردگارِ عالم کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُوَا آر جن جملوں کو میں نے موضوع سخل بنایا تھا فرمائے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا آفَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بلعالمین کا قرآن کہتا ہے موت ہے جانا ہے زندگی نے تمام ہونا ہے اختم الحاكمین اکرم الاکرمین سب کے رب العالمین اس پر تو یقین محکم ہے کہ جائیں گے ایک روز اپنی عمر کو تمام کریں گے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ زیادہ حصے پر حکمت کرنے والے زندگی کی شامع ہو گئیں اڑیوں کے نشانات مجھ گئے پروردگار عالم اس پر تو ایمان ہے لیکن میرے رب جائے غددار بھی اور جائے تابدار بھی غرق نمرود بھی ہو اور تو اپنی بارگاہ میں بولائے ابراہیم کو بھی تبا فیرون بھی ہو اور تو وصل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بولائے اپنے موسیٰ کو بھی تباہو پر پاد ابو جہل ابو لہب بھی ہوں بار دنیا کے تقاضے انہ کا میتوں و انہم میتوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تو گمبہ دے خضرہ کا مقی قیامت تک بنائے اپنے محبوب کو بھی پروردگار عالم غرق یزید بھی ہو عبرت کا نشان یزید بھی بنے لانتی ملعون بھی دنیا سے جائے اور ظاہراً اس دنیا کو وہ بھی چھوڑے کہ جو اسغر جیسا لخت جگر بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دے شمر کو بھی تو ہی برک نشان بنائے اور دنیا کو وہ بھی چھوڑے کہ جو اپنے تن پر گھوڑے دھڑائے لیکن پھر بھی تجھے یاد کرتا رہے پروردگار عالم وہ بھی جائیں جو غددار ہیں وہ بھی جائیں جو طویدار ہیں تو قرآن کہنے لگا ہاں جائیں وہ بھی جائیں یہ بھی دنیا کا تقاضہ ہے لیکن جانا سب نے لیکن انداز اپنا اپنا ولی اللہ دے مردے نائی کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مردے نائی پورا مجھ میں بولے ولی اللہ دے مردے سید شاہد علی شاہبی ظاہران دنیا کو چھوڑے ہیں جن کی ایک نماز ہے اس لیے جماع سے چھوڑے کہ درمیان میں نالا آ جائے اور شاہد علی شاہ کا گھر اس پا رہو گھر میں نماز ادا کرے اللہ کا وہ بندہ تو سے فیصلہ کر دے الہ العالمین تیرے گھر میں نماز پڑھتا تھا آج تیرا یہ پانی گزرتا ہوا رکاوٹ بنا ہے تو دنیا کا گھر بدل دیا ادھر دنیا میں رہنا گوارہ نہیں مسجد کے قریب رہوں گا اور آخری نماز زندگی کی محسوس ہو ہے اب مسجد میں نہیں جا کے ادا ہو سکتی ہے تو اللہ کا بندہ سید سید علی شاہد دنیا کو چھوڑ کر قبر کو مسکن بنا دے جائیں تو اس کے نافرمان بھی بروردگار علم کا قرآن کہتا ہے ہاں جائیں گے سارے لیکن جانا ایک جیسا نہیں ہے تو فرمایا یا ایت ہاں نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک رادیتا مردیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی جانے کا وقت آیا سہدلی شاکہ جانے کا وقت آیا محبو ولی شاکہ جانے کا وقت آیا بطلِ حریصادق حسین ساکہ اوازعی اے مطمئن نفس ساری زندگی دن کے اجالوں میں رب کو راضی کرنے والے نفس کی بغابتوں کو شکست دے کر مصطفیٰ کو راضی کرنے والے بوک میں بھی اللہ کے حکم کو سپریم جانا تنگ دستی میں بھی نبی کے فرمان کو سپریم جانا مشکل ترین حالات میں بھی تم نے دین کو سپریم جانا اب تمہارا بھی وقت ہے تمہیں عزت سے عبرو اور وقار سے فیغام دینا چاہتا ہوں ملائکہ صدا بلند کریں لوٹ اپنے اللہ کی طرف اور وردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو تمام کرتے ہوئے نعمتوں کی بہتاد کرتے ہوئے فرمایا ملائکہ پوچھئے نا رادیتا مردیا دنیا میں دن کے اجالوں میں مجھے راضی کرتا رہا رات کی تاریخ میں مجھے راضی کرتا رہا مشکل ترین حالات میں سبر سے مجھے راضی کرتا رہا اب میں نے نعمتوں کی بہتاد کرنی ہے اور اپنے بندے سے پوچھا رادیا تم مردیا آنے والے میں تو راضی ہوں تُو بھی خوش ہے کے نہیں اور سید سید علی شاہ کہنے لگیں الہ العالمین میرے مزار کے سائے میں میرے دربار کی قربتوں میں مجھ سے نسبتوں کی اندر جڑا ہوا فلا فلا بندہ جڑی ہوئی فلا فلا عورت کبھی میرے دستر خان پہ آتا تھا کبھی میرے لنگر پہ آتی تھی کبھی میرے مجلس میں ذکر کرتا تھا کبھی میرے دائیں بائیں آکے بیٹھتا تھا زندگی میں مجھے پانی پیلاتا تھا وضو کراتا تھا میرے لنگر پہ کام کرتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا الہ العالمین تیرا بندہ یہ مسکین تجھ سے آگ کرتا ہے اگر میں اس وقت ہوتا کہ ناراضی ہوں جلتا کہ یہ منگتے سائل مجھ سے محبت کرنے میرے ساتھ جنت نہ چلیں گے یہ میں سید علی شاہ سید ولی کی بات نہیں کر رہا عام نمازی کی بات کرتا ہوں فَيَشْفَاُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ وہ وضو کرانے والا پانی پیرانے والا نمازی جس نے اس کو پانی پیلایا جس نے اس کو وضو کرایا وہ اس کی شفاعت کرے گا ساتھ جنت لے جائے گا اور بندہ میرے نبی کی اولاد ہو محمد بخش ایسے تو نہیں چمکا ہے کون جانتا تھا رومی کشمیر کو کون جانتا تھا بڑے بڑے طاقت پر اس وقت علماء بھی قدرے ہوں گے شیوخانہ طریقت بھی قدرے ہوں گے لیکن وہ مسکین محمد بخش توتی بولتا ہے تیرا دنیا میں دینہ تجھے جانتی ہے خطیب کی امدستان میں تقریر سجدی نہیں جب تک تجھے لگان کر رہے کون سی جڑی پوٹی تھی تیرے پاس کون سا ذریعہ تھا کہتا ہے میری طاقت دیکھیں میرے پاس طاقت کیا تھی میں نے پوچھا کیا طاقت تھی رومی ہے کشمیر کہتا ہے آل اولاد تری دا منگتا آل اولاد تری دا منگتا میں کنگالی زیانی پاؤ خیر محمد دائی صدقہ ساہ جلانی جولی پھلا کر ایک دفعہ پی سارے کہتا ہے آل اولاد تری دا منگتا ابھی شوق صاحب بات کر رہا تھے امیر خسرو کی بڑے بڑوں کی بات کر رہے تھے کون کون چمکا ہے موشیت و سینہ ان کا عقیدہ کیا تھا آل اولاد تری دا شعبہ کو تبرے کر کے نہیں آل سے محبت ہوتی ہے شعبہ کو تبرے کر کے آل سے محبت نہیں ہوتی ہے آل سے محبت یہ ہوتی ہے کہ جہاں مقام آل کا ہے وہاں کسی دوسرے کا نہیں ہے آل سے محبت ہوتی ہے